تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ اللہ رو پڑا اللہ نے رو دیا انہوں نے کہا کیا؟ اللہ رو دیا؟ انہوں نے کہا اللہ رو دیا کہ میں اپنے بیٹے حصہ کو نہیں بجا سکا میں تمہارے نماز کو کیسے ہو جا سکتا ہوں؟ اور پھر ایک مناظرہ ہوا دہلی میں اور ریپورٹس کے مطابق جو میں پڑھ رہا تھا اظہار الحق میں ایک بہت ہی دیدہ زیب کتاب میں جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے اس کتاب نے مجھے وہ علم دیا جو مجھے عیسائیوں کے دوبدو لائیا اور پھر میں اس قابل ہوا کہ مسائل زیر بحث لاکر ان کے ساتھ بحثوں مباسہ کر سکوں سو اس کتاب میں میں نے یہ پڑھا کہ یہ مناظرہ ہوا تو ایک سو ہزار لوگ جمع ہوئے میں نہیں جانتا کہ کیسے کہ ان دنوں آواز کیسے دھور تک پہنچائی جاتی تھی کیونکہ ان دنوں کوئی مایکرو فونز اور کوئی لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں لیکن غالباً لوگ وہ آواز مہچاتے تھے وہ دور سے وہ دیکھ سکتے تھے اور وہ کچھ سن سکتے تھے اور لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہوں گے کہ مولی صاحب نے یوں مارا اور فاؤنڈر نے یہ کہا کچھ ایسے کچھ ویسے وغیرہ وغیرہ اور ہر بندہ مطمئن ہو جاتا تھا سو مناظرہ شروع ہوا اور ریورنٹ نے مولانا صاحب کو تجویز کیا کہ مولانا صاحب آئے شروع کریں اردو میں گٹ سٹارٹڈ شروع کیجئے تو مولانا نے جواب دیا کہ دیکھئے آپ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں اس آیت اسلام سے چھ سو سال پہلے آئی اس لحاظ سے آپ چھ سو سال ہمارے سینئر ہیں اور ہماری ثقافت کے مطابق آپ کی پہلے فوقیت ہے سانیاں آپ ہمارے مہمان ہیں آپ ہمارے مہمان ہیں بلا شکوش ہوا بین بلائے مہمان ہی سائی مگر آپ مہمان ہیں اور ہمارے ثقافت کے مطابق آپ کو فوقیت حاصل ہے تو ریورنٹ فاؤنڈر کو مناظرہ شروع کرنے پر مجبور کر دیا گیا اور اس نے ایک سوال سے آغاز کیا اس کی پہلے ہی سے منصوبہ بندی تھی اردو میں اس نے کہا مولانا صاحب ریسپیکٹڈ مولانا اس وقت آپ کے پیغمبر محمد کہاں ہیں اس لمحے وہ کہاں ہیں کہاں ہیں وہ تو مولانا نے کچھ لمحے توقف کیا اور کہا کہ وہ جنت الفردوس میں ہیں رحمت خداوندی کے دامن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس جواب سے ایک دوسرا سوال سامنے آیا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولانا صاحب ہمیں بتائیں کہ وہ اس وقت کہاں تھے جب ان کا نوازہ کربلا میں شہید کر دیا گیا تو وہ اس وقت کہاں تھے سو مولانا نے پھر کچھ دیر توقف کیا اور کہا کہ وہ اس وقت بھی جنت الفردوس میں تھے رحمت خداوندی میں اللہ باردالہ کے ساتھ اس جواب کے ساتھ ہی تیسرا سوال آیا یہ سب کچھ تیار شدہ تھا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں بتائیں مولانا صاحب کہ اگر تمہارا پیغمبر اللہ کے ساتھ تھا جنت میں جب اس کا نوازہ حسین زباہ کیا جا رہا تھا شہید کیا جا رہا تھا تو اس نے اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا یا باردالہ دیکھو تو وہ میرے نوازے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں مہربانی فرما کر اس کی مدد کو پہنچئے اور اسے اس مشکل سے نکال لیے اس کے بعد کافی لمبا توقف تھا لمبا توقف اور وہ ریورنٹ بے کابو ہو گیا جواب دیجی اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے وہ کہتا ہے کیا اس نے اپنے اللہ سے مدد کے لیے نہیں کہا خیر مولانا نے فرمایا کہ ہاں انہوں نے کہا تھا ریورنٹ نے کہا کہ اللہ نے کیا کہا اللہ نے کیا کہا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حسین کو مدد کی ضرورت تھی اس نے کیا کہا اور پھر وہاں ایک لمبا سکوت تھا ایک لمبا سکوت اور پھر ریورنٹ بے کابو ہو گیا زمین پر پاؤں مارتے ہوئے کہ جواب دیجیے جواب دیجیے ایسا لکھتا تھا کہ وہ مار دیں گے اور لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ مولانا نے مروا دیا مولانا نے ہمیں ختم کروا دیا ختم کروا دیا ہمیں تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ اللہ رو پڑا اللہ نے رو دیا انہوں نے کہا کیا اللہ رو دیا انہوں نے کہا اللہ رو دیا کہ میں اپنے بیٹے حصہ کو نہیں بجا سکا میں تمہارے نوازے کو کیسے ہو جا سکتا ہوں اور مناظرہ ختم ہو گیا مناظرہ ختم ہو گیا آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف زہانت اور فتانت کی ہمہانگی تھی اس کا حقائق سے بلکل بھی طالب نہیں تھا یہ ہے کہ دوسرے سے زیادہ ہوشیاری دکھانا ہوتی ہے جیسا کہ ایک کہاوت ہے کہ دوگنا مسلح وہ شخص ہوتا ہے جس کا موقع مبنی برحق ہوتا ہے اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کی طاقت دوگنا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے حقوق کے لئے لڑ رہے ہیں دوگنا مسلح وہ شخص ہوتا ہے جس کا موقع مبنی برحق ہوتا ہے